بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے امریکہ میں نیو یورک کے گورنر چند بڑے اور طاقتور سیاستدانوں میں آتے ہیں انڈریو ایم کومو جو نیو یورک کا بچہ بچہ جانتا ہے ایک طویل سیاسی سفر اپنی زلط کے ساتھ ختم ہوا یہ کوئی پاکستان کی دار حکومت اسلام آباد میں عثمان مرزا کا کیس نہیں ہے جسے بچانے کے لیے پوری حکومت میدان میں کود پڑے حکومت کو نور مقدم کا کیس تو حل کھڑنے میں بہت جلدی ہے جو تمام تر بہیمانہ قتل کے سانہے کے باوجود صرف دو خاندانوں کے درمیان تعلقات و اختلافات عشق اور نفرت کی کہانی ہیں جس کی سزا بہت ضروری ہے لیکن سانہے سے معاشرے کا کوئی فرد سوائے ان دو خاندانوں کے متاثر نہیں ہوا جبکہ عثمان مرزا کا جرم نور مقدم کیس کے قتل سے کم اس کب ایک ہزار گناہ بڑا ہے اس کا جرم پورے معاشرے کو سیاہ کر چکا ہے اس کا جرم غریب اور امیر کے دنمیان انصاف کے تقاضی کو ختم کر رہا ہے اس کا جرم جرم کی پوری کتاب ہے اس کا جرم مظلوموں کی موت نہیں بلکہ ان تمام مظلوموں کی تاہیات موت سے بتر زندگی ہے لیکن وزیر آزم کو اس کیس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے اب ہم مغرب کا معاشرہ بھی پڑھ لیں جن کی برائیوں کا ذکر کرتے کرتے ہمارا ہر سیاستدان اور ہر عالم دین تھک جاتا ہے امریکی سیاسی تاریخ میں گزشتہ سو برسوں میں دو اہم سیاسی پارٹیاں رپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں نے بڑے بڑے صدر پیدا کیے جن کا نام اور کام عالمی سیاسی تاریخ میں بھی روشنی کی جھلک ہے نیو یوک سیج کی سیاست پورے ملک کی سیاست کی رہبری کرتا ہے نیو یوک شہر کا میئر اپنے اختیارات میں بعض اوقات ملک کے صدر سے بھی زیادہ با اختیار ہوتا ہے اسی طرح نیو یوک سٹیٹ کا گورنر انڈریو ایم کومو کی حیثیت بھی نیو یوک کے بڑے خاندانی سیاستدانوں میں آتی ہے انڈریو کے والد ماریو کومو 1932 میں پیدا ہوئے اور 2015 تک رہے نیو یوک کے گنے چنے وکیر تھے نیو یوک کے 52 گورنر تھے جو تین بار انتخابات جیت کر ان کے نام کئی بار صدارت کے لیے بھی تجویز کیا گیا ان کے دو بیٹے انڈریو کومو جو گورنر تھے اور دوسرا بھائی کرس کومو سینن اینکر ہے انڈریو کومو اپنی پوزیشن سے منگل کو استیفہ دے دیا ہے ان پر خواتین کو حراسہ کرنا اور دس درازی کے الزامات تھے گیارہ خواتین نے ان کے خلاف یہ دعوے کیے اور بتایا کہ وہ زوم آئین جملوں سے یا اکثر گندوں پر ہاتھ رکھ کر آشکانہ جملے بھیگتے تھے کاش انڈریو کومو پاکستان کی سیاست میں ہوتے تو اسمان مرزا کے تعاون ان تمام عیاشی کے بعد بھی باعزت گورنر یا وزیر رہتے بہت ممکن ہے کہ ان کے ستیفے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے سیاست سے خارج کر دیا جائے حالیہ سیاست میں یہ سب سے چونکہ دینے والا واقعہ ہے یہ ایک شخص کا استیفہ نہیں ایک پورے خاندان کی سیاسی سفر کا خاتمہ ہے انہوں نے گزشتہ دس برسوں سے زیادہ اپنی آہینی گرفتی کے ساتھ نیو یورک کو چلایا ان کے مخالفین بھی ان کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں ان کی پارٹی کے بے شمار ساتھ ہی ان کے مخالف پارٹی کے لیڈر سابقہ صدر ٹرمپ سے مشابہہ قرار دیتے ہیں صدر ٹرمپ کی ٹکر میں ہماری پارٹی کا سب سے اہم رکن تھا جس کی خدمت بھی نیو یورک میں یاد رکھی جائے گی امریکی سیاست کہانیوں اور افت افری سے بھری ہوئی ہے جو لوگ جلد بھول جاتے ہیں قوموں کی قریبی ساتھیوں نے اس پر استیفہ دینے پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا امریکی سیاست میں فرد کی غلطی پارٹی اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتی ہر وقت علید کی ان کی خدمات کو یاد رکھے گی جتنی دیر ہوگی اختلافات بڑھتے جائیں گے فیلحال انہیں خاموش ہی رہنا ہے فیلحال ان کی معافی یہ واپسی امم کے نظر نہیں آتی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کا اسرار بڑھ گیا ہے کہ اب آپ چلے جائیں اگر تاہیات پابندی لگ گی تو ہمیشہ گلے چھٹی ہو جائے گی ان کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی رشد دوانیوں کے شکار ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے اگر مزاق کرنا لطیفے سنانا اور اپنے ساتھیوں گلے لگانا جرم ہے تو پھر یہ ضرور سازش ہے انہوں نے اس خاتون سپاہی سے بھی معافی مانگ لی جس کے الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا ہے جو غیر مناسب تھا لیکن ان کا کہنا ہے بے خیالی اور مزاق میں شاید ایسا ہوا ہوگا میں نے جان بوچ کر کبھی ایسا نہ سوچا نہ کیا گورنک اومو نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اخلاقی حد پار نہیں کی ممکن ہے فرد کی سوچ اور عمر مختلف خیالات رکھتی ہیں انہوں نے نیو یورک کی عوام کو یاد دلائے کہ کس طرح ان کی حکومت نے ان کے شہر میں کرونا کے خلاف جد و جہد کی اور کامیابی بھی حاصل کی انہوں نے ان تمام خواتین سے معافی مانگ لی جنہوں نے ان کے خلاف بیانات دیئے تھے لیکن یہ بھی کہا کہ سب گواہ ہیں کہ میں نے اپنے اسٹیٹ میں کس طرح مردوں اور عورتوں کے برابر حقوق کے لیے محنت کی اس کے نتائج سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض وقت وبا کے دوران میں نے سخت زبان استعمال کی لیکن میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ بھلائی تھی انہوں نے اپنے ماں تحتین کا بھی شکریہ دا کیا کومو بہت مضبوط گورنر تھے اور اسٹیٹ کو اپنی مرضی سے ہی چلاتے تھے ان کا خیال تھا کہ مخالفت کے باوجود ان کی پارٹی ان کا ساتھ دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا ستہ بائیڈن سے لیکن نچلی ستہ تک پارٹی کے تمام دوستوں نے انہیں جانے کا مشورہ دیا گزشتہ دو ہفتوں میں سب کچھ تیپ آ گیا وہ اپنے دفاع کے لیے لڑتے رہے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نیو یورک کے سینیٹر اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہی ٹام کیمس کی ان سے ان کے دفتر اور رہائشگاہ فوری خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کومو چودہ دنوں اپنی مرضی سے اپنے دفتر میں آتے رہے اب ضرورت نہیں ہیں ان سے پوچھا گیا کہ انجیو کومو دوبارہ انتخابات لڑ سکتے ہیں کیمس کی نے کہا ایسا بالکل نہیں سمجھتا منگل کو جب گورنر کومو نے استیفہ دیا ان کے وکیل ریٹا گیلوین نے ایک طویل اور خوبصورت پریزنٹیشن دکھائی جس میں میڈیا پلزامات کی بھرمار تھی وکیل کا کہنا تھا کہ میڈیا نے کومو کے خلاف اصل محاص کھڑا کیا ہے اس کی پریزنٹیشن کے بعد گورنر کومو خود تشریف لائے اپنے تحفظات پیش کرتے رہے اسیفہ دینے سے پہلے تک گورنر کومو یہی خواب تھا کہ شاید میں بچ جاؤں انہوں نے کہا یہ سب سیاست کا کھیل ہے آج ہماری سیاست اکثر انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتی ہے لیکن وقت گزر گیا ہے کہانی ختم ہو گئی اب جو چاہیں تعویلے کریں